مارننگ ویت فرام مارننگ ویت فرامی مارننگ ویت فرامی مارننگ ویت فرامی اس کے پاس اگر کوئی ہلپ ہوتی گھر کے صورت میں کسی دادی نانی کی صورت میں جبکہ ہمارے پاس ہلپ سپلے ہوا کرتی تھی اور اگر یہ ہلپ ہوتی تو ڈیفینٹلی وہ اس سسٹم میں نا جاتی ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں اور اگر اگر شوہر کی طرف سے بھی یہ سپورٹ ہو کہ آپ آپ کے لکا آئیم 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 ایبل تو لکا آف تو تو وہ میں کرلوں گا لیکن روما نا اس میں میں بعض اس وقت یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ہم خواتین بھی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہیں اور ہمیں بھی ان کی جو محدود آمدن ہے اس میں رہنے کی نسبت ہمیں لگتا ہے کہ ہم کام کرلیں گے تو زیادہ ایک بہتر آپشن ہے بلکل وہی والی بات ہے نیسیسٹیز اور لکشوریز کے بیچ میں ایک آپ نے توازن کس طرح برقرار کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپرنڈ کرتا ہے بس حصل میں پرائیویٹ سیکٹر کی بہت سارے سکولوں کی فیصے اور ان چیزوں نے بھی بہت زیادہ فینانشل برڈن پیرنس کے اوپر دے کہ میں ایک ماں ہونے کے ناتے چاہوں گے کہ میرا بچہ بہترین سکول میں جائے بہترین سسٹم میں جائے اس کو بہترین کھیل کے مواقع ملے اب آپ کے ایک فوٹبال کوچنگ کلاس ہے تو اس کے کیا دیوز ہیں اس کی سویمنگ کوچنگ کے کیا ڈیوز ہیں تو یو آئی تنک وہ تھوڑا سا ماں تو یہ چاہے گی نا بہترین انوائیمنٹ میں اس کے لیے اور خاص طور پر جب ایک معاشرے میں آپ نے آپ نے چھوڑی ہیں ایک ہی ٹائپ آف سکول ہیں جن کی ایک ایک اتنی زیادہ فیس ہے کہ اس فیس کو دینے کے لیے اگر ایک بندہ نورمل کوئی ماں ایک 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 نیوکلیو فیمیلی سسٹم بڑا جگل کر رہا ہے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس نے کن فانانسز کو دیکھنا ہے کس نے کن فانانسز کو دیکھنا ہے تو بڑا ایک ایک نیوکلیو فیمیلی سسٹم بڑا جگل کر رہا ہے میں سمجھتے ہوں اس سارے سیناریو میں اور پھر اس میں ڈیفینیٹلی بچے بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں اور مادر فادر دیمسیل وہ بھی دیکھیں وہ خوش نہیں ہے بچے سے دور رہ کے لیے ان کو بھی بہت زیادہ سپریشن انزائیٹی ہے وہ بھی چاہتے ہیں اپنے بچے کے قریب جانا جتنا وقت اس کے ساتھ گزار سکیں جیسے ویکنز پر ٹائم ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ کافی ضروری ہے اور ہمیں انڈرسٹان کرنا چاہیے بس توڑا سا توازن پر کرا رکھنا ہے اسی بارے میں کہ جو ماں جب یہ سٹرگل کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اس کی جو ایک اموشنل سٹیٹ ہوتی ہے یا اس کا جو ایک سیکلوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے کہ شیز نور ہیپی وہ جتنی مرضی سٹرگل کر رہی ہو کوشش کر رہی ہو اس کو وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہی جو میں نے کہا کہ اسے لگ نہیں رہا ہوتا کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا یہ کام ادھورہ رہ گیا اس کو ایسے کرنا تھا اس کو تب کرنا تھا اس کے لیے وقت نہیں ملا تو اس سٹرگل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور یہ جو پریشر اخواتین کے اوپر اس کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں فرا ایک ورکنگ مادر کو اس کو گھر بھی چلانا ہے اور اس کو ایک اپنے کریئر میں بھی ایکسیل کرنا ہے جی ایف سامبڈی ہیز گیون یو جاپ دیر ایکسپیکٹیشن سا کوائٹ ہائی فرم یا آپ اس سے بھی دور نہیں بھاگ سکتے اور اگر آپ کسی کام کے لیے سنیک آؤٹ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی پی ٹی ایم تھی اس کا یہ پرابلم تھا ایشو تھا تو ورک ریلیٹی ڈیشوز بہت زیادہ 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 بہت زیاد جی لیبر لاک کے تحت ہر مخاتون ورکر جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر زچگی کے داران وہ اس کو چھٹیاں پیڈ لیوز ملنی چاہیے ہماری یہاں پر سوائے سرکاری اداروں کے پرائے پرائیوٹ سیکٹر میں کہاں لوگ اس کو بہت کمی ہوئی ہوگا جو فیسلیٹ کرتا ہے وہ انپیڈ ہوتی ہیں بلکل اور جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ورک لائف بیلنس اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے ہزمن کی یا باقی گھر والوں کی کہ وہ آپ کو گرم کھانا بھی بنا کر رہے گی جب وہ واپس آئے گی وہ آپ کو گرم روٹیاں بھی اسے کہ آپ کی ملیں گی ادھر سے وہ بچہ بچہ بچارہ جو ہے وہ سفر کر رہے کیونکہ وہ دیکیر یا اکٹویٹی سنٹر سے واپس ہوکے ہے اس کو ماں چاہیے جبکہ باقی گھر والوں کو گرم روٹیاں چ میرا خیال ہے اس کو سبائک اچھی شکل لے کے تیارو کے بھی جانا ہے لیکن اتا سیم تائم اسے بچہ کا ڈائپر بھی چینج کرنا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ برابلم سے گزر رہی ہے لیکن وہ بچاری کو پپ کر رہی ہے جس تو برنگ اپ دات یو نو ہول سسٹم جس تو برنگ اپ دات میرے خیال سے وہ بہت سرگل کر رہی ہے سو اس کا حل کیا ہوگا امینہ کیا سجیسٹ کریں گی کیا حال ہونا چاہیے میرا خیال سے تو فراز سپورت ہونی چاہیے سپورت ہونی چاہیے سپورت ہونی چاہیے جتنی ہو سکے ایک نیو مدر کے لیے آپ собینlio مدر کے لیے ایوان ایکسم چاہیے سپورت because i have felt the lack of it to mujeh فیل ہوتا ہے کہ this is the only solution to this problem because emotionally ایک مدر کو會 ہلپ چاہیے you need to give her time to sleep because jub آپ sleep deprived ہوتی ہیں تو postpartum peak پہ چلا جاتا ہے سب سے بڑا problem ہی یہ ہوتا ہے once you let the mother sleep جتنا وہ ہو سکے وہ اس کی باڈی آٹومیٹیکلی نومل طریقے سے کام کرنے لگتی ہے اور اس کو برت کے بعد آلریڈی ہارمونز وغیرہ باڈی اس کی اتنی چینج ہو چکی ہوتی ہے کہ ریسٹ اپ دی پیپل جس ڈونٹ انڈرسٹانڈ کے وہ کس چیز سے گزر رہی ہے اب یہ جو ایکنومک انڈیپینڈنس عورت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ایکنومکلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہی وہ ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح کی چیزوں کو روک سکتی ہے کہ ان کو چیلنج کر سکتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جس سے ہمارا پالا پڑنے والا ہے وہ کس سوچ اور نزاج کا آدمی ہے اور ہمیں ہر طرح کی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے اور اس تیاری کا ہی حصہ ہے کہ کام کریں آپ کام کریں گے تو آپ کھمائیں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ we are paying very heavy price for this تو اس کے آپ solution یہی suggest کر رہی ہیں کہ ہمارے جو فیملی سسٹم ہے نیٹورک وہ فیملی سسٹم کی ناکامی کی وجہات کیا ہیں کیوں ہماری جو ہمارا ایک ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور وہ لوک آفٹر کرتے تھے اور وہ کیر کرتے تھے وہ نہیں رہا اس میں فراہ I think بہت پرانے ٹائم کا جو سسٹم چلا آرہا ہے لوگ اسی کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اس میں ایک عورت سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائے ہیں جی وہ جسے بتا رہی ہیں بہت ہائے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اس کی جاب بھی ہے اور ماں ہونے کے ناتے بچہ اس کی پہلی پرائیورٹی ہے جو وہ سمجھتی ہے لیکن وہ جیسے رومانہ نے کہا بہت زیادہ ایموشنل ٹرمائل سے گزری ہوتی ہے وی نیٹو انڈرسٹینڈ اور اس میں ہمارے سسٹم میں جب یہ امیدیں لگا کہ ہم ایک بچی کو گھر لاتے ہیں کسی کی بیٹی کو اور پھر وہی امیدیں رکھ کہ ہم اس کے باقی سارے رولز سیٹ کر رہے ہیں اور اس کی پوزیشن کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے وہ کہاں فٹ ہونا چاہ رہی ہے خود کیسے بینیج کرے گی ہم اس کو کوئی جگہ ہی نہیں دے رہے ہوتے اس ساری پازل میں جو پورا یہ ایک جگسو بنایا ہوا ہے تو میرے خیال سے فیبلی سسٹم اسی لیے شاید بکھر رہا ہے نیوکلئر ہوتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لانے والے لوگ نہیں ہیں سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو سپورٹیو انڈسٹیننگ فیملی ملے گی پارٹنر ملے گا ایسی پرابلمز وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور آپ فن لینڈ کے موڈل کی بات کری ہیں اور جب بچے کو وہ ساتھ سال گھر رکھتے ہیں تو وہ فیسیلٹیز بھی اس کو دیتے ہیں گھر میں آس پاس پارک ہیں اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں بچہ وہ ٹائم گزارتا ہے آپ سوچیں ٹونٹی فور آرز میں سے جتنی دیر وہ جاگ رہا ہے کیا آپ اس کو گھر میں بند رکھ سکتے ہیں سپیشلی ٹاڈلرز کو ایک جو ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ شازی آپ بتائیے گا کیا والد بھی کبھی بچے کو ڈراب کرنے اور پک کرنے آئے ہیں کہ یہ ماں ہی ہے جو کہ پک بھی کر رہی ہے ڈراب بھی کر رہی ہے ناشتہ بھی دے رہی ہے ہوم وک بھی کرا رہی ہے اس کے بعد پی ٹی ایم بھی جا رہی ہے اور پھر یہ سن بھی رہی ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے نا بس یہ تو بہت خراب ہے ہمارے پاس فادر بھی آتے ہیں پک اور ڈراب دیتے ہیں بچوں کو کتنے اریشوں میں اگر مطلب وان آٹ او ٹین کتنے والد آتے ہیں دس میں سے کتنے والد آ رہے ہوں گے پک اور ڈراب کے اس کے باوجود بھی ہمارے چہارہ تقریباً تین ہیں ایسے فادر جو پک اور ڈراب دنس میں سے تین جائے وہ والد ہیں اور باقی ساتھ جائے اور وہ پک اور ڈراب دونوں کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایسی بھی مدرز ہیں کہ جو پک اور ڈراب دونوں کا مدر خود ہی کر رہی ہیں ہر چیز کی ذمہ داری ہیں وہ بچے کو دوسرے بچے کو انہوں نے سکول سے بھی پک کرنا ہے اور اس کو گھر میں ڈراب کرنا ہے اس بچے کو بھی جو ڈیکر میں اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ اور اپنا کام بھی جواب بھی کرنا ہے اور اس کے بچے کے ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی بھی ہیں کہ یہ بچے بچے ہمارا کچھ کھایا ہے سویا ہے اس نے نیپیوز کا چینج ہوا ہے یہ ان کے ہر چیز کی وہ رکھتی ہیں خبر اور جب وہ اتنی اکیلی ہے ان ذمہ داریوں میں جہاں پر کہ کوئی ایک بڑے آرام سے ساتھ ہو سکتا ہے تو بھی کین ویری ویل امیجن کہ وہ ایک گھر کے اندر جو ذمہ داری ہیں اس میں کتنی اکیلی ہوگی اور جب وہ اوور برڈن ہوگی وہ ماں تو وہ اوور برڈن ماں جو ہے اس کا نتیجہ صرف اس کی اپنی شخصیت کی اوپر نہیں آئے گا وہ اس کا نتیجہ بچوں کے اوپر آئے گا جو کہ ہم یہ سارے ابھی issues ڈسکس کر رہے تھے بھی I have to wind up سو کیا کہنا چاہیں گی اس ماہ آخر میں میں اس بات سے wind up کروں گی جیسے آپ نے ابھی بات کی شادی کی ناکامی کی یا بچے کے براؤٹ اپ کی تو سب سے پہلے تو ہر پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے اچھی پڑی لکھی اور جاپ اورینٹڈ جو ہے وہ بہو لے کے ہیں ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے آج کل میں یہ ان کو ہوتا ہے خوبصورت ہو پڑی لکھی ہو ٹھیک ہے اور گھر کو سنبھالنے والی ہو پھر وہ جب لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ گھر کو بھی سنبھال رہی ہے اپنے ورک پلیس کو بھی مانیج کر رہی ہے تو in between کوئی اس سے misshap ہو جاتا ہے کوئی lacking رہ جاتی ہے تو وہیں سے جو ہے وہ جو خوبصورت سی پیاری سی پہو لائے تھے وہ بری لگنے لگ جاتی ہے وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ساس پہو کا جھگڑا پھر نن بھابی کا جھگڑا پھر بیچ میں جو ہے وہ ہزبن کے اوپر ساری بات آتی ہے کہ تم نے بیوی کو زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے یا بہت زیادہ فریڈم دیا ہوئے تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے فاملی سسٹم کو سٹرونگ کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو میرے پرسنل نیٹ ورک میں جو میری فرینڈز ہیں جو باہر رہتی ہیں وہی کہتی ہیں کہ ہم تو وہاں پر پاکستان کی جو ہمارا براؤٹ اپ سسٹم ہے اس کو ہم مس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کو نماز دکھانا قرآن پاک پر لے کر آنا اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس بچے ہمارے ففٹین پلس ہو تو ہم واپس پاکستان ہیں کیونکہ یہاں پر اگر پیرنٹس دونوں ورکنگ ہیں وہ ڈیکر میں نہیں بھیج رہے اور جوائنٹ فیملی میں ہے تو کم از کم وہاں پر گرینٹ پیرنٹس کے بچوں کے اندر ان کی فیملی ویلیوز جا رہی ہیں اگر گرینٹ پیرنٹس ہیں وہ باقی اس فیملی کو انٹیکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ دن آت اس کوشش میں نہیں ہے کہ ان کا سکونج ہے وہ کسی طرح سے ہونا کائم دے کچھ ریلیٹیوز ایسا رول پلے کر دیتے ہیں کہ وہ بیچ میں جہاں انہیں تھوڑی سی ویکنس ریلیشنز میں نظر آتی ہے وہاں پر جمپ ان ہو کے جو ہے وہ ریلیشن کو بریک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں انڈویجیل لیول پر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کی جو ویکنس ہے اس کو سمجھنا چاہیے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ساس کو بہو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جوب کی وجہ سے نہیں بچے کو ٹائم زیادہ دے پا رہی اس نے گھر آکے بھی گھر کو مینج کرنا ہے اور اسی طرح سے بہو کو بھی یہ سوچنا جائیے کہ میں پورا دن گھر پر نہیں ہوتی تو میری جو ساس ہیں وہ بچے کو دیکھ پھال کر رہی ہیں تو میں ان کو اسی مطلب بیس کے اوپر ان کو ریسپیکٹ دے دوں یا میں ان کی بھی تھوڑی دیر کچھ خدمت کروں تو یہ جب دونوں طرح سے ریلیشنشپ بیلنس ہوتا ہے تب ہی ایک ریلیشنشپ سکسرسفول ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بات پہ یہ کہ جب ہم انڈسٹینڈ کریں گے اور جب ہم سپیس دیں گے اور جب ہم اس سسٹم کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے نا تو تب ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر ثابت ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کی یہاں پہ تشریف فابریکہ اور اس ایک ایشو کو ہائیلائٹ کرنے میں ہماری مدد کرنے کا Thank you very much for that آپ سے اجازت لیں گے ہم اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ